جہاں پر یہ پورا انکاؤنٹر ہوا وہاں سے وشال کی رپورٹ آپ نے دیکھی وشال اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور موقع واردات پر ہی موجود ہیں وشال سب سے پہلی بتائیے کی کس طرح سے پولس کو یہ پورا انپوٹ ملا اور صبح کتنے بجے کا یہ پورا گھٹنا کرم ہے جب انکاؤنٹر کیا گیا دیکھیں جو سنا لگاتار نہ صرف یو پی ایس ٹی ایف ای ٹی میں پریاغ راج کی لوکل پولس کرائم برانچ ایسو جی لگاتار سب یہ بات میں دھونے میں لگی ہوئی تھی کہ یہ جو شوٹرز ہیں آخر یہ چلے کہاں گیا ہے عرباز نام کا ایک آروپی جو کی اسد کا ڈرائیور تھا اس کے ساتھ لگاتا رہتا تھا اس کو مارنے میں تو کامیابی مل گئی تھی لیکن باقی بچے وہ شوٹرز کہاں ہیں اس کو لے کر کے لگاتار پولس کی ٹی میں چھاپے ماری کر رہی تھی لیکن کامیابی نہیں مل رہی تھی اسمان چودری کے پاس پولس کے پاس جو انپوٹ تھا وہ یہ تھا جیسے ہی پولس کو یہ جانکاری ملتی ہے کہ اسمان اس علاقے سے اپنے گاؤں جو کی بھموکرا یہاں سے با مشکل 3 سے 4 کلومیٹر پاتا ہے میرے بائیں سائیڈ میں یہاں پر ملنے کے لیے جا رہا ہے پولس کی ٹیم اس کو رکھنے کے لیے بولتی ہے منہ کرتی ہے کہ فیلحال وہ آگے نہ بڑھے لیکن اسمان ان کی بات کو نہیں سنتا ہے اس کے پاس ایک عویت تمنچہ تھا اور تمنچے سے وہ گولی کس طریقے سے چلاتا ہے یہ اومیش پال کی ہتیا کانٹ سے جو سی سی ٹی وی سامنے آیا تھا وہ یہ درش آتا ہے کہ سب سے پہلی گولی اومیش پال پر کسی نے چلائی تھی تو اسمان چودری نے چلائی تھی اور جو گنر کو گولی لگی تھی وہ بھی اسمان چودری کے لگی تھی پولس پارٹی پر وہ حملہ خرور کر دیتا ہے گولی باری شروع کر دیتا ہے نریندر نام کے ایک سپاہی کو جو کی کوندھیارہ پولیس ٹیشن کے ہیں ان کو ہاتھ میں گولی لگتی ہے ان کو پاس کے سی ایس پتال میں بھرتی کر آئے گیا ہے جس کے بعد پولس پورے علاقے میں ناکے بندی کر دیتی ہے مورچہ لے دیتی ہے وجہ اوف اسمان کو سرنڈر کرنے کے لئے کہا جاتا ہے لیکن وجہ نہیں مانتا ہے گولی چلاتا رہتا ہے اور اس کے بعد جب جوابی گولی باری ہوتی ہے تو پولس کی گولی وجہ کو لگتی ہے اور جب وجہ کو اسپتال لے کے جائے جاتا ہے تو وجہ کو براد ڈیٹ ڈیکلیر کیا جاتا ہے یعنی کی انکاؤنٹر سائٹ پہ ہی جہاں اسم انڈیا ٹی وی کی ٹیم گراؤنڈ زیورو پر موجود ہے جو کی وجہ کے اسمان کا یعنی کی جو گاؤں ہیں اس سے با مشکل تین سے چار کلی میٹر کی دوری پہ ہے یہی پر مڈ بھیڑ میں مارا جاتا ہے وجہ اوف اسمان چودری جو کی پہلے تو وجہ تھا لیکن اپنے مافیا اپنے گروہ آتیک احمد کے لیے وہ اسمان بن گیا یہی وجہ ہے انشاءال لکھنوں سے روچی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں روچی دیکھیں آج ایک اور انکاؤنٹر ہوا ہے اومیش پال ہتھاکان کے اس پورے کیس میں کتنی بڑی کامیابی اس کو سمجھا جائے دیکھیں ایسا 24 سارے کو اومیش پال کی ہتھیا ہوئی تھی اور اس کے بعد پولیس اور اسٹی اف لگاتار جو شوٹرز تھے جو ہتھیارے تھے ان کی تلاش میں تھی اب ایک ارباز مارا گیا تھا اور ایک صداقت کو پکرا تھا پریاغ راج میں جو الہاباد انیورسٹی کا مسلم ہوسٹل ہے اس کے بعد یہ مطبھیڑ ہوئی ہے تو بڑی کامیابی مانا جا رہا ہے اس کو کیونکہ جس طرح سے پولیس جگہ جگہ چھاپے مار رہی تھی صرف یو پی نہیں آس پاس کے راجیوں میں چھاپے مارے جا رہے تھے جو انڈو نیپال بورڈر ہے وہاں پر الیٹ ہو گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ نیپال بھاگ جائیں تو اس میں پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ بڑی سفلتا ہے وہ شوٹر جس نے پہلی گولی چلائی تھی اس کو پولیس نے مار گرائیا ہے اور اگر پولیس کے سورسز کی مانے تو باقی جو آروپی ہیں ان کے بھی قریب پولیس پہنچی ہے لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کئی سے مقبری ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے موقع سے بھاگ جاتے ہیں اب پولیس کو یہ شک ہے کہ جتنے لوگ اس میں شوٹ آؤٹ میں شامل تھے وہ سب کہیں پریاغ راج کے آس پاس ہی چھپے ہوئے ہیں کیونکہ جو مافی آتیک احمد ہے آس پاس کے علاقوں میں اس کا اچھی ابھی بھی وہاں پہ اس کا سکہ چلتا ہے تو گھروں کے اندر چھپے ہیں وہاں پر پولیس کو تھوڑی دکت آ رہی ہے کہ کس گھر میں تلاشی لے کیسے لے لیکن پولیس کہہ رہی ہے کہ بہت جلدی جو باقی آروپی ہیں ان تک بھی وہ پہنچ جائے گی بلکل باقی آروپیوں تک بھی پولیس پہنچ جائے گی ایسا پولیس کا کہنا ہے ہتیاکان کا آج دسوہ دن ہے اور یہ دوسرا انکاؤنٹر اس پورے کیس میں اب تک ہوا ہے حالانکہ کوشش یہی تھی کہ زندہ پکڑا جائے لیکن پہلے عثمان نے پولیس پر حملہ کیا ایک بار واپس وشال کا رکھ کرتے ہیں وشال جس طریقے سے اس پورے معاملے میں پولیس آگے بڑھ رہی ہے اور ایک بہت مہتپونٹ بات رچی نے بھی کہی کہ اب اس دوسرے انکاؤنٹر سے جو باقی آروپی ہیں وہ بھی سترک ہو جائیں گے تو کتنی بڑی چنوٹی پولس کے لیے ہوگا ایسا جی کی ٹیم کے لیے ہوگا ان آروپیوں کو پکڑنا اس وقت اتر پردیش کے اکمکی منتری پریجیش پاٹھک کچھ کہہ رہے ہیں سنیں کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں اور پولیس نے جب آبی کاروائی میں ایک اور اپرادی کو ڈھیر کیا ہے ہماری پولیس اسٹی ایف لگاتار سکریتا کے ساتھ چھاپے ڈال رہی ہیں ایک ایک اپرادی کو سزا ملے گی ہماری پرتبطہ ایک ایک اپرادی کو سزا ملے گی اتر پردیش کے اپ مکھی منتری کو آپ سن رہے تھے اور کچھ ایسی ہی تصویریں سامنے بھی آ رہی ہیں اتر پردیش اسے اگر آت صبح کے گھٹنا کرم کا ذکر کرے وشال تو ہم نے تصویروں میں دیکھا کہ امیش پال ہتیاکان میں ایک اور انکاؤنٹر ہوا ہے اور یہی اپ مکھی منتری نے بھی کہا کہ کوشش یہی ہے ہر اپرادی کو اس کا انجام مغتنا پڑے گا بلکل مکمتی یوگیہ دیتنات بھی صدر میں کلیر کر چکے ہیں کہ اپرادیوں کو ان کی ایک سزا ملے گی اور یہی وجہ ہے کہ جب ارباز کا انکاؤنٹر ہوا اس کے بعد دوسرا انکاؤنٹر ہوا ہے تو پولیس کے لیے سب سے بڑی چناؤتی یہ ہو گئی ہے کہ اس سمیں وہ باقی جو بچے ہوئے اپرادی ہیں ان کو کیسے پہنچا جائے نشطور پر جب انکاؤنٹر ہوتا ہے تو پولیس کا ایک بڑا میسج جاتا ہے اپرادیوں کے پاس کہ جس نے بھی جو اپراد کیا ہے کسی کو بھی بکشا نہیں جائے گا یہی وجہ ہے کہ جو دوسرا انکاؤنٹر ہوا ہے اس کی انکاؤنٹر سائٹ ہے دیکھئے یہاں پر جو چاوک سے پورا کیا گیا ہے یہی پر ویجے پال کی باڈی پڑی تھی بھاگنے کی وہ کوشش کر رہا تھا موٹ سائیکل سے اور اس کے بعد جو وائٹ کلر کی یہ کارٹیجز یہاں پہ ہیں جو ہول کیا گیا ہے جو چاوک سے کیا گیا ہے یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ یہاں پر اس کے کارٹیجز ملے ہیں یعنی کہ وہ کارٹیجز ملے ہیں جس سے اس نے گولی چلائی تھی اگر سراؤنٹنگز کی بات کر لیا جائے جو چنا تو اس علاقوں میں آپ دیکھئے کہ کھیت خلیہان کے علاقے ہیں گرامیڈ علاقہ ہے جو کی پریاغراج کی جو سٹی ہے وہاں سے لبکہ چالیس سے پیتالیس کلومیٹر دور پڑتا ہے اور ایسے میں ان گرامیڈ علاقوں میں آخر کے آپریشن کو کرنا سکسیسفولی آپریشن کو کرنا واقعی میں پولیس کے لئے بڑی چنوٹی تھی لیکن پریاغراج پولیس نے ایسو جی کی ٹیم نے کرائم برانچ کی ٹیم نے ایسٹی ایف کی ٹیم نے اس چنوٹی کو سویکار کیا ویجی کو للکارا سرنڈر کرنے کے لئے بولا لیکن جب وہ اس گھنے علاقے کا فادہ اٹھانا چاہتا تھا کیونکہ وہ پاس کے ہی گاؤں کا رہنے بارا تھا اس پورے جیوگریفکل ایریا کو جو پاس کے علاقہ دیکھئے ہیں نہر کے آس پاس کا علاقہ ہے لگاتار یہاں پر صرف وصرف کھیت بنے ہوئے ہیں یعنی کہ وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے جگر یہاں سے بھاگنے میں کامیابی ہونا پائے تو نشیط طور پر اس کو شاید کامیابی مل سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ پولیس کے لئے الکارنے کے بعد بھی نہیں رک رہا تھا پولیس پارٹی پر فائرنگ کر رہا تھا لیکن جب جوابی فائرنگ یو پی پولیس کی طرف سے کی جاتی ہے تو وجہ عرف عثمان نہیں بچتا ہے اس کو اسپطال لے جائے جاتا ہے جہاں اس کو براؤڈ ڈیٹ ڈیکلیر کیا جاتا ہے لیکن عثمان چودری کے لئے آپ کو بتانا چاہوں گا جوتسرہ کہ اس کی پہچان کرنا پولیس کے لئے ایک بڑی مشکت تھی کیونکہ جتنے شوٹرز تھے سب کو تو پہچان لیا گیا تھا اسمان چودری نے چونکہ کی کیپ لگا رکھی تھی اس کو پہچاننا واقعی میں بہت زیادہ ٹف ہو رہا تھا لیکن اسمان چودری کو اب پہچان لیا گیا ہے تو یہ اپنے آپ پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پولیس کے لئے بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ اسمان چودری اپنے آپ میں عثیق احمد کا بہت خواہ شوٹر تھا اور اس کو موقع پر مار گرہ گیا ہے جو سینئر آفیسر سے دیکھئے جوائنٹ سی پی آکاش کلہری یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اپنی ٹیم سے بات کریں گے سر تھوڑا جانکاری دے دیتے تھے کیا ہوا اس میں ابھی تو پہنچے ہی ہوئے سر اسمان کے بارے بتا دیں کتے ایمپورٹنٹ تھے پہنچے ہو میں آپ کو بتا دیں جوائنٹ سی پی یہاں موقع پر پہنچے ہوئے ہیں فلاہر وہ جانکاری لیں گے اسمان چودری کتنا زیادہ محتوپون تھا اس کا اندازہ ازباد سے لگائی ہے کہ جدنے بھی جلے کے سینئر آفیسرز ہیں سب نے یہاں پر پہنچنا چرو کر دیا ہے جوائنٹ سی پی لان آرڈر ہے آکاش کلہری وہ یہاں پہنچ گئے ہیں اور سب کا کہنا ہے کہ جیسے سے جانچ آگے بڑھے گی انویسٹیگیشن آگے بڑھے گا وشال آپ بنے رہے ہیں میں ایک بار روچی کا پھر سے رکھ کر لیتی ہوں روچی جیسا کہ وشال بھی کہہ رہے تھے وشال نے ہمیں پہلے بھی یہ جانکاری دی کہ اسمان کا پلان تھا یہاں اپنے ساتھی سے مل کے وہ دیش سے باہر چلے جائے اب باقی اس انکاؤنٹر کے بعد جو باقی آروپی ہیں اپرادی ہیں وہ بھی الورٹ ہو گئے ہوں گے تو ان کی طرف سے بھی کوشش کی جائے گی کہ کسی بھی حال میں گہیں باہر دوسرے دیش نکل جائے تو ایسے میں پولس کی کیا تیاری رہے گی اور الگ الگ کیونکہ ٹیموں کا گٹھن کر دیا ہے تو کس طرح سے باقی اپرادیوں کو ڈھونڈنے کے لیے پولس کی کوششیں جاری ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ دوسرے دیش تو نیپال کے راستے ہی جائے جا سکتا ہے اور نیپال کا جو بوٹر ہے وہ کھلا ہوا ہے اتر پردیش میں آپ ادھر مہراج گن جائیں گے بھاراہیٹ جائیں گے لکھیمپور کھیری جائیں گے پیلی بھی جائیں گے بہت لمبا علاقہ ہے جو بوٹر نیپال سے ملتا ہے اس کے علاقہ بیہار سے بوٹر ملتا ہے نیپال کا تو جو بدماش کرائم کرتا ہے اس کا نیپال بھاگنا کافی آسان ہوتا ہے کیونکہ کھلا بوٹر ہے اب جو اتر پردیش میں جو مہراج گن جگن کی سیما ہے نیپال بوٹر ہے وہاں پر سیکیورٹی پچھلے سات دنوں سے وہاں پر الیٹ ہے کہ کہیں اس راستے بدماش نہ بھاگے اب بدماش کہاں چھپ گئے ہیں پولس تلاش کر رہی ہیں چھاپے پڑ رہے ہیں جگہ جگہ اور لکھنوں میں جو مہانگر میں فلیٹ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اسد آتا جاتا تھا وہاں رہتا تھا کرائے کا مکان تھا وہاں پر اسٹی ایف چھاپے مار چکی ہے لیکن وہاں اسد نہیں ملا ہے یہ بتایا گیا تھا کہ اسد جو عطیق احمد کا بیٹا ہے واردات کے پہلے اس فلیٹ میں آیا تھا اور وہی سے وہ گیا تھا اور اس کے بعد بھی آیا تھا اسب بتایا جا رہا ہے لیکن اسٹی ایف کو وہ نہیں ملا ہے جگہ جگہ خاص طور سے جو عطیق احمد کے گرگے ہیں ان کے گھروں میں پولیس کی خاص نگاہ ہے کیونکہ وہ جو گرگے ہیں وہ چھپا سکتے ہیں ان آروپیوں کو ایسا پولیس مان رہی ہے لیکن فلحال کامیابی نہیں ملی ہے پریاغ راج ہو کوشام بھی ہو حالانکہ بہت ایکشن پولیس کا ہو رہا ہے تب بھی عطیق کے گرگے ابھی بھی ایکٹیو ہیں تو ان گھروں پر پولیس کی خاص نگاہ ہے کی پتنی بلکل روچی اور پولیس لگاتار ایکشن موڈ میں بھی نظر آ رہی ہے ایک بڑی جانکاری درشکوں کو دے دیں امیش پال ہتیا کانڈ میں شوٹر اسمان کے انکاؤنٹر پر بی جے پی کا پہلا ریاکشن بھی سامنے آ گیا ہے بی جے پی ویدھائیک شلم بھڑی ترپاٹی نے ٹویٹ کر کے یوگی سرکار کی تاریف کی ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ نا کی مٹی میں ملا دیں گے امیش پال اور سندیپ نشات پر پہلی گولی چلانے والا خونکار ہتیا رہا اسمان بھی آج پولیس مڈبھیر میں ڈھیڑ ہو گیا ہے تو یہ ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہیں شلہ بھمڑی ترپاٹی کا یہ ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ جو گنڈے ہیں یوگی سرکار کے راج میں انہیں مٹی میں ملا دیا جائے گا یوگی سرکار کی تاریف کی ہے اور لکھا ہے کہ کہا تھا نا کہ مٹی میں ملا دیں گے امیش پال اور سندیپ نشات پر پہلی گولی چلانے والا خونکار ہتیا رہا اسمان بھی آج پولیس مڈبھیر میں ڈھیڑ ہو گیا ہے صبح صبح یہ کارروائی کی گئی انکاؤنٹر کی اور اس کے بعد بی جے پی کا بھی ریاکشن سامنے آنے لگا ہے کیونکہ لگاتار اس پورے ماملے کو لے کر وپکش بھی سوال اٹھا رہا تھا اس پورے ماملے میں اتر پردیش کے مکھی منتری کا کیا کہنا ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں پولیس و اشٹی اف لگاتار لگی ہوئی ہے بیویچنا جاری ہے دھر پکڑ جاری ہے اور کل کی جو گھٹنا ہے آپ جانتے ہیں کہ اتنے دردانت ہتیا رہے ہیں کہ پولیس پر بھی حملہ کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں اور پولیس نے جب آبی کارروائی میں ایک اور اپرادی کو ڈھیر کیا ہے ہماری پولیس و اشٹی اف لگاتار سکریتا کے ساتھ چھاپے ڈال لہی ہے ایک اپرادی کو سجا ملے گی ہماری پرتبولتا ہے پولیس و اشٹی اف لگاتار لگی ہوئی ہے بیویچنا جاری ہے دھر پکڑ جاری ہے اور کل کی جو گھٹنا ہے آپ جانتے ہیں کہ اتنے دردانت ہتیا رہے ہیں کہ پولیس پر بھی حملہ کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں اور پولیس نے جب آبی کارروائی میں ایک اور اپرادی کو ڈھیر کیا ہے ہماری پولیس و اشٹی اف لگاتار سکریتا کے ساتھ چھاپے ڈال لہی ہے ایک اپرادی کو سجا ملے گی ہماری پرتبولتا ہے ہر اپرادی کو سجا ملے گی اور مٹی میں ملا دینی کی بات اترپردیش کی مکھی منتری نے بھی کہی تھی وشال لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں جہاں پر انکاؤنٹر ہوا اس جگہ سے وشال آسپاس دکھائیے کس طرح کا یہ پورا علاقہ ہے اور جب ابھی وہاں پر کیا چل رہا ہے دیکھیں سیدھا گراؤنڈ زیرو کی جو تصفیریں ہیں جو ہم دکھا دیتے ہیں جوائنٹ سی پی لون آرڈر آکاش کلہری دیکھیں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور وہ انہوں نے دیکشن جو ہے موقع پر وہ کیا ہے اور فیلحال وہ یہاں پر جو آفیسرز ہیں انہوں نے ان کو بریف بھی کیا ہے اور نشیط طور پر یہاں پر جو انکاؤنٹر ہوا کس طریقے سے پورا یہ کرائیم سین رہا نشیط طور پر اس پر لے کر کے یہاں پر جو ڈی سی پی ہیں انہوں نے جوانٹ سی پی کو بریف کیا ہے کہ یہ کیسے انکاؤنٹر ہوا کس طریقے سے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اور بڑی سنکھہ میں جو پولیس کرمی یہاں پر موجود ہیں وہ یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ دیکھئے ابھی بھی کرائیم سین سے جو ایکسپرٹس ہیں جو فورنسک کے ایکسپرٹس ہیں وہ ابھی بھی خوجبین کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیا کوئی ایسا کارٹیج کیا کوئی ایسا کارتوس موقع پر موجود تو نہیں ہے جو شاید کسی طریقے سے چھوٹ گیا ہو دیکھئے کرائیم سین کے جو لوگ ہیں فورنسک لیپ کے جو لوگ ہیں وہ پوری مستعدی کے ساتھ ایک ایک نکیلی آئیٹمز کے ساتھ جو اپنا انویسٹیگیشن ہوتا ہے اس کو آگے بڑھا رہا ہے اور ہر ایک گھانس کے اندر کوشش کر رہا ہے کہ کوئی ایسا ثبوت تو نہیں ہے کوئی ایسا کارٹیج تو نہیں ہے کوئی ایسی گولی تو نہیں ہے جو کہیں نہ کہیں مان لیجئے چھوٹ نہ گئی ہو حالانکہ موقع پر جو یہ سفید گولے بنے ہوئے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کارٹیجز موجود تھی یہاں پہ کارٹیجز تھی تیسری کارٹیجز یہاں تھی چوتھی کارٹیجز یہاں تھی اور اس کے بعد جو باڈی تھی وہ ویجے اور حسمان کی سامنے پڑی ہوئی تھی ابھی بھی جو فورنسک کی ٹیمیں ہیں وہ ایک ایک ثبوت کو موقع پر اکھٹا کر رہی ہیں تاکہ جانچ کے بعد اس انویسٹیگیشن کو آگے کیا جا سکے جوائنٹ سی پی آکاش کولہری اپنے ڈی سی پی کے ساتھ اپنے تمام پولیس فورس کے لوگوں کے ساتھ پورے اس گھٹنا اسطحل کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جب انکاؤنٹر ہوا صبح سالھے پام بجے تو یہاں کی کیا ستی رہی ہوگی کس طریقے سے بھاگنے کی کوشش کی ویجے اور فسمان نے کس طریقے سے پولیس پارٹی پر حملہ کیا اور کیسے اس کے بعد انکاؤنٹر میں مار گرائے گیا اس پورے انویسٹیگیشن پر اس سمیں منتھن چل رہا ہے میڈیا سے فیلالا بھی بات چیت جوائنٹ سی پی نے نہیں کی ہے کیونکہ وہ پہلے یہاں کا جو پورا گراؤنڈ زیرو کی ریپورٹ ہے وہ اپنے آدھکاریوں سے لے لینا چاہتے ہیں اس کے بعد نشی طور پر وہ میڈیا سے ہی بات کریں گے لیکن جو پاس کا علاقہ ہے بھوموکر گاؤں یہاں سے بامشکل جو سنا تین سے چار کیومیٹر پڑتا ہے جو کی وجہ عرف اسمان کا لوکل گاؤں ہے اور پاس کا جو نہر کا علاقہ ہے کھیت کا علاقہ ہے ظاہر ہے وشال اگر یہ اسمان کا لوکل گاؤں ہیں وہ اس کے چپے چپے سے واقف ہوگا اسے پتا ہوگا کہ یہاں سے ان این این آؤٹ سیفلی ایکزٹ کرنا کیسے ممکن ہوگا لیکن پولیس کو کتے بچے انفارمیشن ملی کیسے اس انکاؤنٹر کو کیا گیا پہلی گولی کہاں چلی کیسے چلی ایک بار وفتار سے درشکو کو بتائیں دیکھیں صبح ساڑھے پان بجے تو یہ انکاؤنٹر ہو گیا ہے لیکن آج گھٹنا استخال کا دسوہ دن ہے اور جب ہتیا کانڈ ہوا ہے چوبیس تاریخ کو اس کے بعد دسوہ دن تھا اور پولیس کے لیے چونوٹی بنی ہوئی تھی کہ ارباز کے علاوہ کسی اور کو یا تو قانون کے حوالے کیا جائے یا تو انکاؤنٹر کیا جائے پولیس جب اس پورے علاقے کی ناکے بندی کرتی ہے جو کی کون دیہارہ تھا نہ چھیتر کا آتا ہے تو پولیس کو پتا لگتا ہے کہ وجہ عرف عثمان اپنے کسی ساتھی سے یہاں ملنے کے لیے آیا ہوا ہے وجہ عرف عثمان یہاں سے ملنے کے لیے جا رہا تھا اسی دوران پولیس پارٹی کو جانکاری ملتی ہے گھیرہ بندی کی جاتے ہیں اور ابھی بھی دیکھئے جو فورنسک ٹیم ہیں ایکسپرٹس کے لوگ ہیں اس کے علاوہ ڈی سی پی ہیں جو ان سی پی کی نگرانی میں پاس کا جو علاقہ ہے جو انکاؤنٹر کی سائٹ ہے وہاں پر جا کر کے ایک ایک ثبوت کو باقاعدہ باریکی سے انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کھوجا جا رہا ہے اور پاس کا جو کھیت کا علاقہ ہے جس کا بھی آپ ذکر کر رہی تھی ملنکشی اس کھیت کے علاقے کو بھی پوری طریقے سے چیک کیا جا رہا ہے وریفائی کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا اہم ثبوت تو نہیں ہے جو اس کھیت میں چھوٹ گیا ہو کیونکہ یہاں سے بامشکل فریڈم ایپ سے سیکھ کر آپ مدو مکھی کا پالن کرتے ہیں کیا اگر ایسا ہے تو آپ اپنے شہد کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیچ سکتے ہیں تین سے چار کلومیٹر تک کا جو علاقہ ہے وہ بھوموکر گاؤں پڑتا ہے جس کے چپے چپے سے وجہ اس لیے واقع تھا کیونکہ یہ وجہ کا پیترک گاؤں ہے اور پیترک گاؤں میں اس کو لگتا تھا کہ اگر وہ آئے گا پولیس پارٹی یہاں ہوگی بھی تو شاید وہ بچ کے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن اس گل فیمی میں نشطہ پر وجہ رہ گیا اور پولیس پارٹی نے اس کو اس کے گاؤں کے پاس گھیر لیا اور اب دیکھیں یہاں پر جو انویسٹیگیشن ہے کرنا صرف فورنسک ٹیم کے لوگ کر رہے ہیں پولیس کی ٹیمیں کر رہی ہیں جہاں چاگے بڑھائی جا رہی ہیں جوینٹ سی پی موقع پر موجود ہیں اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی ثبوت یہاں مل سکے ان کو اٹھائے جائے لیکن اس سے پہلے کہ وجہ یہاں کسی سے ملاقات کرتا اپنا اسکیپ کا کوئی نیا پلان بناتا پولیس پارٹی نے اس کو رکنے کے لیے کہا لیکن وہ نہیں رکا اس نے پولیس پارٹی پہ گولی چلائی ایک پولیس کرمی کو گولی لگی ہے اور اس کے بعد جب پولیس پارٹی نے فارنگ کی ہے تو نشطہ پہ گولی سیدھے وجہ کو لگی ہے اور وجہ اور فوسمان کو جو کی اتیق کے لیے اسمان بن گیا وجہ سے اس کو جب اسپتال لکھے گئی ہے تو ڈاکٹرز نے اس کو بڑھ ڈیٹ ڈیکلیئر کیا ہے یعنی کہ آرباس کے بعد دوسرا شوٹر اسمان چودری جس نے عمیش پال اور ان کے گنر پر سب سے پہلے گولی چلائی تھی وہ انکاؤنٹر میں ڈھیر ہو گیا ہے